شترپر کے ایس ڈیو کے ورود ان دور میں آئی ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ در پتی پتنی کا بیواد کس حد تک جا سکتا ہے یہ تو خود ان کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن جب بھی بیواد بڑھتا ہے تو وہ اس قدر دونوں پر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں سدھ بھدھ کھو دیتے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ ان دور میں دیکھنے کو ملا جہاں طلاق کی عوضی دے چکے پتی پتنی کا سوشل میڈیا کا بیواد پولیس تھانے کی دہلیس پر جا پہنچا دراصل شترپر بن بیواگ میں پدست ایس ڈیو کے خلاف ان دور کے بھمرکون تھانے میں آئی ٹی ایکٹ کی دھاراؤں میں مقدمہ دچ کیا گیا آر اوپ ہے کہ بن بیواگ کی عدیقاری نے اپنی پتنی کے فیس بک آئی ڈی کو ہیک کیا تھا اور بن بیواگ کے ایس ڈیو اوم پرکاش بیڈارے ان کی پتنی کے بیچ تلاق کا کیس کوٹ میں چل رہا ہے وہیں پیڑت پتنی نے فیس بک آئی ڈی کے ہیک کی جانے کے معاملے کو لے کر بھمرکون تھانے میں فیس بک آئی ڈی ہونے کی شکایت کی تھی شکایت کے بعد معاملہ سائی ور سیل پہنچا جہاں جانچ میں کھلا سا ہوا کہ بن بیواگ کے عدیقاری پتی نے ہی پتنی کی فیس بک آئی ڈی کو ہیک کیا تھا یہ ایک آبی دکھا ہے ساری کا ان کے پتی کا نام ہے اوپرکاش بیڈارے مولتے بڑھوانی کی رہنے والی ہیں ابھی بھور کوئی شرٹر میں نماغ کر رہی ہیں ان کے دورہ سائی ور میں ہیلپ لائن میں ایک سکائیت کی گئی تھی کہ ان کی فیس بک آئی ڈی کو کسی کے دورہ ہیک کر لیا گیا ہے اور اس کا اپیوگ کیا جا رہا ہے سائی ور ساکھا اندور دورہ اس کی جانچ کی گئی جانچ میں یہ پایا گیا کہ اس کی فیس بک آئی ڈی ان کے پتی اوپرکاش بیڈارے دورہ اپیوگ کیا جا رہا تھا جانچ میں اوپرکاش کے جانکر امیلی کی بیوائے وچھت کا معاملہ ساری کا اور اس کے پتی اوپرکاش کے بھی چل رہا تھا اس بات کو لے کر کے ہی پریسان گنڈی کے نیت سے اس کے دورہ ساری کا کی فیس بک آئی ڈی کا اپیوگ کیا گیا ہے یہ بن بیوائے میں ایس ڈیوں ہیں چھترپر میں یہ 66AIT کے تحت 66C کے تحت ITAIT کے تحت پرگھنٹ پنجیبہ دو کر کے ویجنہ کی جا رہی ہے ابھی ان کی گرفتاری نہیں نائسل انسپیکٹر آنم درائے خانہ باہر